اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم خرید سے آپ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور اللہ رمضان کی بھرکات نصیف فرمائے انصور یوسف کی تلاوت کے دوران دو تین مضامین بڑے امدہ اور اقیمتی محسوس ہوئے یقیناً آپ کے علمیں بھی ہوں گے تو میں اپنی بھی مذاکرے کے طور پہ اور اپنی اس متعلقے دوران جو میری اللہ پاک نے دل میں ڈالا تو میں نے کچھ لیں آپ کے ساتھ بھی اس کو اے تو یہ جو آیت ہے اللہ مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھ کو بلااتی ہے اس میں اقیمت صاحب رحم اللہ نے بڑا جی مضمول کہا کہ پیغمبر کو اللہ کی قید پسند ہے رب کی جہل کو پسند کیا جائے جس کی جہل پسند دیتا ہو تو اس کی جنات کتنی پسند دیتا ہوگی سبحان اللہ جس رب کی جیل اور اس کی قید پسند دیتا ہو تو اس کی جنت کتنی پسند دیتا ہوگی یہ رمضان مبارک کی دعا ہے کہ رمضان کی اللہ تعالیٰ رحمی اللہ تعالیٰ اِنِ اَصَلُكَ رَزَاكَ وَالْجَنَّةَ وَعُذُبِكَ مِنْ سَخَتِكَ وَالْنَعَرَ اور اس دعا کے ذیل میں بھی حضرت نے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کی رضا کو جنت سے پہلے سوال کیا گیا ہے حدیث میں تو وہ فرمایا کہ یقینا جو اللہ کی رضا ہے وہ جنت سے مقدم ہے اور جہنم سے پہلے اس کی ناراضگی سے پہلے مانگی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی جہنم سے بھی زیادہ سخت ہے اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دوسرا مضمون جہنم وہ بڑا خوبصورت کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ان کے پاس جب وہ اس میں مصر کے تخت پہ تھے تو اس وقت جو غلہ مانگنے آئے تو کہا اَيُّ الْعَزِيزَ مَسَّنَا وَعَلَنَا ذُرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَاتٍ مُزْجَاتٍ فَأُفُوا لَنَلْقَئِ تو وہ فرمایا کہ اَيُّ الْعَزِيزَ ہم پہ اور ہمارے گھر والوں پہ سختی آئی ہوئی ہے اور ہلائے ہیں ہم اپنی ناقص جمع پوجی یا ناقص جو ہمارے پاس غلہ ہے یا وہ بِضَعَا جو ان کے پاس جو بھی تھا ان کا کہ وہ ناقص تھا عوضان میں تو اللہ عزیز آپ ہمیں اس کے پورے پورے جنب بھرکے دینا یا آپ جنب تصدق علینا اور ہم پہ جنب اس کے خیرات کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں تو اس میں عزیز نے یہ مضمون بیان کیا کہ ہم بھی جب نیکی کریں اللہ کے راستے میں صدقہ کریں یا کوئی بھی نیک عمل کریں تو ہم کہیں یا اللہ ہمارا یہ عمل ناقص ہے لیکن آپ اپنی شان سے بھی اس کو پورا آدھا فرمائیں کہ میں کتنے ہی اس کو خاص کر کے اختیار کرنچ ہے میں نے عمرہ کیا آج کیا یا نیک عمل کیا یا کوئی بھی سمالی جانی صدقہ کیا تو اللہ اس کے اندر جو یہ میرا پیمانہ ہے یہ ناقص ہے میرے عمل کا پیمانہ بے شک ہم جانا فقیرہ میرا رہب غنی ہے میرا رہب غنی ہے اور تیسا مضمون جانا یہ بھی بڑا خوبصورت جہاں پہ کہا اللہ تصریبہ علیکم اليوم کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جبکہ انہوں نے ان کو مان بھی لیا اور اپنی غلطی کا اطراف کر لیا اور ان کے آگے سرنڈر کیا اپنے آپ کو کہا کہ اچھا آپ قالو انکل انت یوسف تحیر کے ساتھ خوف کے ساتھ حجیب میرے جلے جذبات کے ساتھ کہ آپ ہی یوسف ہیں اور کہاں میں ہوں اور میرے اللہ تعالی نے مرے پر قد من اللہ علینا فرمایا کہ جس کو اللہ بڑا رتبہ شان دیتے ہیں تو وہ اس کا ذرف بھی بڑا ہوتا ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے اوپر جو انا وہ اٹھاتے تو ان سے بدلہ لے لیتے لیکن انہوں نے معاف کیا تو اس میں بھی حضرت نے یہ مضمون بھیان کیا کہ ایلا یوسف علیہ السلام کو وہ ذرف آپ نے دیا کہ وہ اپنے بھائیوں پر جب ان کا غلبہ ہوا تو انہوں نے ان کو معاف کر دیا وہ معافی کا جو ان کے اندر وہ جذبہ تھا اور اللہ نے صفت ایلا اپنے ان کو عطا فرمائیں تو وہ یوسف ہیں وہ آپ کی پیغمبر سے آپ کی مخلوق ہیں اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ شریف میں فاتح کی طور پر داخل ہوئے اور پھر اللہ پاک کے محبوب نے پوچھا مکے والوں سے کہ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی کریں جو کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا لہا تصریف علیہ Kollegen علیہ Deutschland تو ہاکیم صاحب نے اس میں یہی مضمون بیان کی کہ وہ یوسف کو بھی دیا GPUتا جب آپ نے آپ کو بھی مکے والوں کو بھی کہ انہوں نے مکے والوں کو بھی معاف کر دیا قیامت کے دن میں تو ہم سے کہہ لیکی ہے تو ہم کہا کہ اللہ وہ مخلوق تھے SequOS اور یہ ض Cesبات معافی کیا آپ نے دیا تھا تو آپ خائل کے کائنات مال کے کائنات ہے اللہ آپ بڑی شان والے تو اللہ قیامت کا دن ہو تو ہم بھی تیری گارکہ میں پیش ہوں تو تو ہمیں بھی کہہ دے اللہ تصریبہ علیکم اليوم آج تم پہ کوئی اکڑ نہیں معافی ہوگی تو اللہ معاف ہمیں فرما دے گا یہ کیا آخری عشر شروع نیک ہوئے اور بس یہی ہم دعا مانگتے اللہ میں انکا افون کریم تو حب العفا فعفو انہا فعفو انہا اہلا ہمیں معاف فرما دے معاف فرما دے تو یہ حضرت عقوب علیہ السلام کی کتنی اوچھی صفات تھی کہ انہوں نے دی ان نماش کو بسی وحزنی اللہ اور اپنی غم کو اپنی دکھ کو اہلا تو جو بندہ پریشان آلو وہ یہی دعا پڑے ان نماش کو بسی وحزنی اللہ کہ یہ اللہ میں اپنے غم تیرے سامنے رکھتو انہوں نے اپنے غم کو لوگوں آج ہماری عادت ہے نا کہ ہمیں دردر لوگوں کو کہتے ہیں میں یہ مسئلہ ہے ہم اپنے رب کے سامنے رکھیں وہ پھر اللہ پاک اپنی شان کے مطابق فرمائیں گے اور پھر یہ نبیوں کے صفات اور ایک اور اس میں سے نکتہ عجیب سا نکالا کہ جب یوسف علیہ السلام کی جدہی ان کو آلی تھی تو کہا کہ ان کو بار بار وہ یاد بھی کر رہی تھی تو اس میں یا صف علیہ یوسف یا صف علیہ یوسف تو وہ ہائے ان کو یاد کر رہے تو اس میں حضرت نے فرمایا کہ یہ جو جملہ اور یہ کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نعمتیں عطا فرمائیں گے یعنی اس کی استخفار کی جو کسرت ہے اور اسی طرح اس میں انہا لیلہ کا سیغہ بھی ہے تو وہ فرمایا کہ اگر یہ پہلی امت میں کئی ناظر ہوگا ہوتا تو یاکوب علیہ السلام بھی حضرت یوسف کی جدائی میں انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون پڑھتے یا صف علیہ یوسف نہ پڑھتے تو اللہ پاک نے اس امت میں بھی اتنا رحم کیا فضل فرمایا اللہ ہم بھی اتنا فضل فرما دے اور اللہ پاک قرآن پاک کو سمجھ نہیں کی اس کے عمل کرنے کی توفیق دے حضرت ملانہ پانیت پانیت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ دعا کرتے تھے اللہ قرآن و حدیث کو زبان کا بول بنا دے قرآن و حدیث کو سینے میں اتار دے اور قرآن و حدیث کو لے کے چلنے والا بنا دے یعنی تین اترہ سے کام ہے کہ ہم اس کے ماری جو بول چال ہو ہماری روزمرہ کی اس پہ بھی قرآن و حدیث ہو اور ہمارے سینے کے اندر بھی وہ موجزن ہو اور جب ہم نکلیں اپنے گھر سے باہر تو اسی نسبت کے ساتھ اور پورے عالم میں اس قرآن کو لے کے نکلیں اور اس قفیت کے ساتھ کہ اللہ تیرے عالم میں میں کلمے کو بھی لوشن کریں علیہ کلمت اللہ کے لیے احیاء دین کے لیے وقع دین کے لیے اشاعت دین کے لیے اللہ ہماری کوششوں کو قابشوں کو ہمارے جانمال کو اللہ تعالیٰ میں رمضان کی ساری برکتیں نصیف فرمائے اور اللہ پاک استقامت کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک بچائے آمین برحمتی قیاء رحم الرحمن الرحمن